نمسکار میں ہوں سمیر عباس سیلری اور بھتوں کی بات کرنے لگے ہیں آپس میں مل کر خود کی سیلری چار سو گناہ تک بڑھا لی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے ودھائکوں کا بھرشتا چار ختم ہوگا سیلری تو پہلے بھی بڑی ہے لیکن بھرشتا چار وقت کے ساتھ بڑھتا ہی رہا ہے راشپتی سے منظوری ملتے ہی دلی کے ودھائک دیش کے سب سے امیر ودھائک ہو جائیں گے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ودھائکوں کا ویتن واقعی اتنا کم ہے خاص کیوں آم آدمی کے نام پر راجنیتی کرنے والے اربین کیجنی وال کی پارٹی کے ودھائک اب خاص ہونے والے ہیں دلی کے ودھائک اب دیش کے سب سے امیر ایم ایل اے ہو جائیں گے اتنے امیر کی ان کے سامنے پردھان منتری بھی اب غریب نظر آئیں گے وجہ یہ ہے کہ ستر میں سے سٹھ سٹھ آف ودھائکوں والی دلی ودھان سبھا نے ایم ایل ایل اے کی سیلری چار سو گناہ بڑھانے کے فیصلے کو منظوری دیتی ہے چار سو گناہ بڑھوتری کے بعد دلی کے ودھائکوں کو اب بیتن اور بھکتے کے طور پر دو لاکھ پیسیس ہزار روپے مہینے میں بلیں گے ابھی ان کو چوہتر ہزار روپے ملتے ہیں اب ودھائکوں کا مول بیتن بارہ ہزار سے پچاس ہزار کر دیا جائے گا ودھان سبھاک شیطر کا خرچ بھی اٹھارہ ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار ملے گا ودھان سبھاک خرچ سے الگ اب ودھان سبھاک شیطر میں آفیس کرائی کے لیے بھی پچیس ہزار روپے دیے جائیں گے جبکہ اس وقت اس کے لیے کچھ نہیں مل رہا جبکہ پردھان منطری کو بیتن اور بھکتے کی طور پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ملتے ہیں اب فیصلہ دلی سرکار کا ہے اور ودھان سبھا نے بھی منظوری دے دی ہے تن ملنے لگے گا ایسے فیصلے کی پیچھے آپ نیتا اور ودھائکوں کے طرف بھی بڑے عجیب ہیں جہاں تک بی جے پی کانگریس اور دوسرے ودھائکوں کی بات ہے وہ راجنیت کے اندر بھرشتہ چار کرنے کے لیے آتے ہیں لوٹ خسوٹ کرتے ہیں پانچ سال کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں کے پروپرٹی بناتے ہیں ان کو سیلری کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس دیش کے اندر ایماندار ودھائک اگر آپ کو چاہیے تو ان کے لیے اچھی تنکھا ان کو دینی بڑے گی کوئی ادھارن دے دیجئے دلی ویدھان سبا سے پہلے کبھی کسی نے ویدھائک یا سانسودوں نے اپنے ویعتن کو بڑھانے کے لیے کبھی کوئی کمیٹی کا گٹھن کر کے اس کے سجھاو کے بعد کچھ کے لاغو کیا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا لوگ سبا ویدھان سباوں میں خود ویدھائک جب دل چاہا جتنی چاہا اپنی ویعتن بڑھاتے رہے اور رشوت خوریاں یہ بھی کبھی بند نہیں ہوئی ہے ستہ میں آنے کے بعد سرک کیسے بدل جاتے ہیں اس کا اندازہ دلی کے مخبنطری کیجریوال کے ٹوئٹ سے لگایا جا سکتا ہے ارون کیجریوال نے یہ ٹوئٹ 24 مارچ 2012 کو کیا تھا جن لوگپال پر دکھتے ہوئے کیجریوال نے لکھا تھا 44 سالوں میں پارٹیوں نے لوگپال پر کچھ کام نہیں کیا اور جب سیلری بڑھانے کی بات آتی ہے تو پانچ منٹ میں ہی سبھی ایک مت ہو جاتے ہیں ارون کیجریوال کا یہی ٹوئٹ آج خود کیجریوال کے سامنے سوال بن کر کھڑا ہے رشتہ چار کی لڑائی لڑنے والے لوگ لوگپال کے ساتھ مزاہ کر رہے ہیں جس طریقے سے ایک سخت لوگپال ہونا چاہیے تھا اس کے بجائے اپنی تنخواہیں سوہم بڑھانے میں آج اگر جس حساب سے یہ تنخواہیں بڑھائی ہیں تو دلی سرکار میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں پہ بھی نظر ڈالنی ضروری ہے کہ وہ کیسے اپنی ذنبی دلی میں بیچے پی کے تین وڈھائکوں میں سے ایک ویجیندر گپتہ نے صدر میں بیتن بڑھانے کے فیصلے کا کڑا ویروت کیا ویجیندر نے کہا کہ سیلوی بڑھانے سے بھی زیادہ ضروری کام اس وقت سرکار کے سامنے ہے اس پیلٹیز کے جمعے جتنے کام ہیں اتنی ان کے پال دھنکی بیوستہ نہیں ہے مردہ سیلوی بڑھانے سے زیادہ منشا کا ہے جس آم باگنی پارٹی کے نیتا کبھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ منتری بننے کے بعد وہ کار نہیں لیں گے اب اسی پارٹی کے ویدھائکوں کو گاڑی خریدنے کے لیے کیجنیوال سرکار چار لاکھ کے بجائے بارہ لاکھ روپے دے گی مانکہ سنگھ لائیو اندی آت دل لی تو آم آدمی پارٹی کی چال اور ڈھال بدل رہی ہے کیا چار سو فیزدی اضافے کا ویتن میں آخر مطلب کیا ہے اسی پر ہے ہماری آج کی بڑی بحث اور ہمارا آج کا سیدھا سوال یہ ہے ہمارا سیدھا سوال ہے کہ کیا عام ویدھائکوں کی سیلری خاص کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے مقصد کیا ہے عام ویدھائکوں کی سیلری خاص کیوں اور اس سے جڑے کچھ اور سوال جن کو آج ہم بحث کے دوران اٹھائیں گے ویدھائکوں کی سیلری پی ایم سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے کیا کیجنیوال بمپر بہومت کا ناجائز پائدہ اٹھا رہے ہیں جیسا بپکشاروں پرگا رہا ہے ایم ایل ایس کا بھشتہ چار روپنے کے لیے سیلری بڑھانا کتنا جائز ہے یہ وہ ترک ہے جو عام آدمی پارٹی دے رہی ہے کیا آپ ویدھائکوں کی ضرورتیں اب بڑھ گئی ہیں یہ تمام وہ سوال ہیں جو آج ہم بحث کے دوران اٹھائیں گے کیا دلی سرکار کا راجسو اس بمپر انکریمنٹ کی اجازت دیتا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ اس بڑی بحث میں جڑ رہے ہیں بی جے پی کے نیتا سابر علی صاحب تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ رہیں گے آدر شاستری جو کی ویدھائک ہے عام آدمی پارٹی کے آلوک شرما کاؤنگریس کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں رام کرپال سنگ جی ورش پترکار ہیں اور امیش سہگل صاحب بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جو کی دلی کے پورو مکھ سچو ہیں آلوک جی پہلا سوال آپ سے اس سے پہلے جب بھی سنسد میں سانسدوں کے ویتن بڑھانے کی بات آئی ہے تو پورا صدن ایک مت ہو جاتا تھا اور پوری سنسد ایک مت ہو جاتی تھی اور سیلری بڑھا دی جاتی تھی اس میں کاؤنگریس کے سانسد بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے پوری طرح سے سہمت نظر آتے تھے اب جب دلی ویتن سبھا میں یہ کام ہو رہا ہے تو کاؤنگریس سڑکوں پر اتر آتی ہے کیوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بار جو ہو رہا ہے وہ کاؤنگریس پارٹی بی جے پی یا ایک سادھارن دل نہیں کر رہا وہ پارٹی کر رہی ہے جو کہتی تھی ہم پارٹی وی دی فرنس ہیں ہم تو ویکلپیت راجنیتی کے لیے آئے ہیں ہم تو راجنیتی کرنے ہی نہیں آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار جو ہائک بھی ہوئی ہے وہ چار سو پرسنٹ تک آپ نے ایک بار میں ہی ایک ہی جھٹکے میں اس کو بڑھا دیا ہے لیکن آپ یہ مانگ رہے گی اگر کاؤنگریس یا بی جے پی کے سانسد یا ویدھائک ایسا کرتے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوتا عام آدمی پارٹی کے ویدھائک کر رہے ہیں اس لیے دکت ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس سے پہلے کبھی بھی چار سو پرسنٹ کبھی بھی کسی ویدھان سوا میں یا پارلیمنٹ میں نہیں بڑھا ہے آپ بتائیے کیا اگر ایم ایل ایس کے کھرچے بڑھے ہیں تو کیا دلی سرکار تمام کرمچاریوں کی جو تنکھائیں ہیں ان کو چار سو پرسنٹ بڑھا دے گی میں سمجھتا ہوں کہ جو سرسٹھ ویدھائکوں کا ان کو میجورٹی ملی ہے اس کو نازائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اور یہ پورن تیا نندنی ہے رام کرپال جی اس فیصلے کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہم پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو دلی سرکار کے کرمچاری ہیں وہ دلی سچی والے میں لگاتار گوہار لگا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا انکریمنٹ کر دیا جائے بہت سالوں سے انکریمنٹ نہیں ہوا ہے ان کا انکریمنٹ تو ہوتا نہیں ان کی آواز سنی نہیں جاتی لیکن ویدھائک جو ہیں وہ آپس میں مل کر اپنی سیلری پڑھوا لے رہے ہیں دیکھیں میں جب پرکار شدی کے آندولن کے دوران رحمیر ساہی نے ایک بھاک کے لکھا تھا مجھے آج بھی یاد ہے کی ستتہ میں پہنچنے اور ستتہ پر کابیج ہونے کے لیے بیوستہ کی برائیوں سے دوستی کرنی ہی پڑتی ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو ستتہ کی کرسی پر پا تو جائیں گے لیکن بیٹھ نہیں پائیں گے تو دیکھئے میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے پورے اس سسٹم میں کہ جب بھی جو پاور میں آتا ہے وہ ایک فیصلہ اپنے بارے میں خود کرنے کی آدھکار کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا جبکہ بتاؤں جورسپوڈنس کا ایک سدھانت ہے لیگل جورسپوڈنس کا کہ ون کین ناوٹ بی جز انہیز اون کوج آپ اپنے ہی معاملے میں نیا ادھیس نہیں ہو سکتے ہیں جب بتا دوں آپ کو کہ جنرلسٹوں کے لیے ایک بیج بورڈ ہے جو آٹھ سال میں آتا ہے دس سال میں آتا ہے لگاتا ریرنگ ہوتی ہے آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے سنٹرل کرمچاریوں کا بیتانہ ہے وہ کتنے سال کے بعد روائز ہوتا ہے یہاں پہ آنن فانن بڑھ جاتا ہے ساری دکت اس بات کی ہے کہ ارویند جی نے سب سے بڑی لکیر کھیج دی اب لوگ پشتا رہے ہیں کہ بتائیے صاحب انہوں نے کیا کیا کہ جو آپ کو ملتا ہے دیکھئے میں بتا دوں ایسا یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے جب سے ارویند جی کی ستہ میں آئے ہیں تب سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ستہ کے جو مول چلتر ہوتا ہے اس سے الگ کہیں کچھ بھی نہیں ہے تو سوال ہے کہ اسی سرنکھلا میں ایک اور کڑی ہے یہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں دیکھیں آندولن ستہ تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے ستہ چلانے کے لیے یہ تو دنیا داروں کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ سارے ککرم کرنے پڑتے ہیں جو سارے ککرم آج تک بھارتی راجنیت میں ہوتے آئے ہیں ارویند کیجریبال اسی کی سرنکھلا میں ایک نئی کڑی ہے یہ الگ بات ہو گئی انہوں نے بڑی لکیر کھیج دی کوئی کہتا ہے باقی لوگ چھوٹی سے پی ایم سے بھی زیادہ اب بتاؤ اس کے اوپر تو راستہ صاف کر رہے ہیں کہ اگر دلی کے بیدھائے کتنا پا سکتے ہیں یہ پندارہ کھل رہا ہے ایک راستہ کھل رہا ہے اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سانسدوں کی بھی سرلی بڑھے اور آبیس ہے کہ مخونتری سے پردانونتری کو زیادہ ملنا چاہیے تو یہ جب تک دیکھئے یہ مزاک کی بات ہے جب تک آپ یہ ادھیکار خود اپنے پاس رکھے گی سرکاریں خود تیہ کریں گی کہ مجھے کیا ملنا چاہیے ہاسیاسپد ہے اس دیش کا آنکڑا اٹھا کے دیکھ لیجئے انکم ٹیکس کے دائرے میں آنے والے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں ہمارے دیش کا موسکل سے چاریا پانچ پرسنٹ انکم ٹیکس دیتا ہے اور انکم ٹیکس لاغو کب ہوتا ہے دھائی لاکھ تین لاکھ سالانہ کی انکم اس کا مطلب ہے کہ جہاں آدمی 80 فیزدی 90 فیزدی آدمی انکم ٹیکس کے دائرے سے باہر ہو وہاں یہ دھائی لاکھ تین لاکھ چار سو پرسنٹ بڑھانا اسے کرائیم لیکن یہ ساری وہ ستائیں ایک کرائیم کرتی رہی ہیں اور یہ پتہ نہیں اس کے خلاف اب تو دکت ہی آتی ہے کہ ارون جیسے ایک امید تھی کم سے کم یہ ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دیکھئے لوجکل ہے ان کا ریویو نہیں ہونا چاہیے تھا بیدائکوں کا وہ بھی انسان ہے وہ بھی اپنے چھتر میں جاتے ہیں دن بھر رہتے ہیں ان کا ہونا چاہیے لیکن ایک بات کا کھاہ لکھنا چاہیے تھا کہ ہم کس بلک میں ہوتا ہے بلکل امیش سیگل جی آپ ڈلی کے مکھے سچیب رہے ہیں اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اسے آپ ایک عام فیصلہ مانتے ہیں جو کی وقت کی ضرورت تھا جیسا کی جتایا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار کی طرف سے یا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ زیادتی ہوئی ہے یہ زیادہ ہو گیا بڑا مشکل ہے کسی پر کمنٹ کرنا مگر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کی ایک ٹائم تھا جب گاندی جی نے جب مانتری پہلے بنے تھے نائنٹین تھرٹی فائیو میں تو انہوں نے کہا تھا پانسو روپے سے زیادہ کوئی ویتن نہیں لے گا تو جب پہلے پہلے جوارلال نیرو کی گورنمنٹ آئی نائنٹین فورٹی ایٹ میں تو انہوں نے وہی پانسو کا ایکویولنٹ جو بھی پنفیشن کے بعد بندتا تھا وہی سیلری لی تھی اس کے بعد دیرے دیرے یہ بڑھتی رہی ہے میرا خیال ہے اگر آپ انتازہ لگائیں نائنٹین تھرٹی فائیو کی اس سے آج تک جو بائی ان لارچ پولیٹیشن کی سیلریز ہیں اسی پانسو روپے پہ ٹکی ہوئی ہیں زیادہ ساتھ آٹھ سو روپے ہوگئی ہیں تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوئے تھا پولیٹیشن نے اپنا اپنے ایک پبلک سرویس ہیں ہم پبلک سرونٹ ہیں نہ کہ ہم رولرز ہیں تو وہ سٹینڈرڈ سے آپ ہٹ جائیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ویدھائک جس کو کم سیلری ملتی ہے وہ آنسٹ نہیں رہ سکتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پین اور وہ کلرک جس کو اس سے بھی کم سیلری ملتی ہے وہ کیوں آنسٹ رہے اس کے لیے کیوں آپ لوگ پال اور لوگ کیوں پٹھا رہے ہیں تو آپ اگر ڈس آنسٹی اور آنسٹی کا کریٹیوریا سیلری سے لگاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ان کی سیلری بنانی چاہیے ہیں جو کی زیادہ کرابٹ ہو سکتے ہیں انکم ٹیکس آفیسرز ہیں ان کو آپ کم سے کم پچاس لاغ روپے مینہ دے دیجئے کیونکہ اتنی کپیسٹی ہے ان کی کرپشن کی تو یہ کبھی بھی کریٹیوریا پبلک سرویس کا نہیں رہا ہے یہ سپوائل سسٹم ہمارے ہاں بلکل نہیں چلا جب سے پرمننٹ سیل سرویس آئی ہے تو ہاں ایک سسٹم ہے کہ آپ کو شیلری اس پیسز میں ملیں گی اس میں جو مینیموم اور میکسیموم کا ریشو ہے وہ دھیرے 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 کم کرتے وان ٹو ٹین کر دیا گیا اب آپ نے اس ریشو سے آپ ہٹ گئے ہیں تو آپ پین کو کیا جواب دیں گے اس کا کیا کام چل جاتا ہے اس کی کیا اگر ان کی ویدھائیکوں سے وان ٹونٹی اے سیلری ہے تو اس کا کیسے گزارہ چلتے تھے وہی روٹی دال آلو جی یہ یہ کرائیٹیوریا کیسے سیٹ ہوگا اور کون یہ سیٹ کرے گا کہ ہمیں اتنی سیلری ملتی ہے تو میں کرپشن نہیں کروں گا اگر اس سے کم ملے گی تو پھر میرے چانسز ہیں کرپٹ ہونے کے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جس طرح کی دلیل دی جا رہی ہے کہ سیلری اگر بڑھا دیں گے تو کرپشن پر لگام لگ جائے گا ہو سکتا ہے کچھ کیسز میں ایسا سمبھو ہو کچھ لوگوں کی مانسکتہ پر اس کا پرباہ آئے لیکن جنرلائز کر کے اگر ہم اس ڈیسیزن کو دیکھیں گے تو کہیں پر بھی نہ سوشیلوجیکل اینگل سے نہ ایکنومکس کے اینگل سے کہیں پر بھی سٹینڈ نہیں کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی اینگل سے یہ ڈیسیزن کرپشن کو روکنے میں ساہیک نہیں رہے گا ابھی جیسے امیش صاحب نے کہا میں تو کہتا ہوں دلی کے اندر کارپوریشن اور پولیس ان کے میکسیم ادھیکاری ایسے پائے جاتے ہیں جو کرپشن کے کیسز میں لپٹتے ہیں جے ایز ہوتے ہیں سب اسپیکٹر ہیں آئی او ہیں تو آپ کو اگر کرپشن کو روکنا چاہیے تھا تو ان کو ایک وشیش پاکیز دیتے آپ کا ایک پوزیٹیو نظریہ رہتا کہ صاحب دیکھیں جہاں پر جن پدوں کے اوپر کرپشن کی زیادہ سمبھاونا رہتی ہے فود انڈ سیویل سپلائیز کے انسپیکٹر ہیں یا جن لوگوں کے پاس کوئی ایسی کلم کی طاقت ہے کہ وہاں پر جا کر وہ سیلس ٹیک سو چیک کرتے ہیں بجار کے اندر جا کر تو ان کی بڑھاتے آپ آپ نے تو اپنی بڑھا کر یہ میسیج دے دیا کہ اب ہم عام نہیں رہے ہیں اب ہم خاص ہو گئے ہیں ہم نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے وہ اب نہیں رہے گا اب تو ہم چار لاک کی گاڑی نہیں بارہ لاک کی گاڑی میں جائیں گے تو جو پہلے دن وہ انچاس دن کی سرکار میں لوگ رکشہ میں بیٹھ کر آئے تھے آٹو میں بیٹھ کر آئے تھے آج ان سب چیزوں کی جو ڈھپلی تھی وہ فٹ چکی ہے کہ بھئی یہ دکھاوا تھا کیول اور دکھاوا ماتر آٹھ نو مہینے میں اس طرح سے تار تار ہو جائے گا ڈلی کی جنتہ نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہوگا رام کرپال جی کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں جس بات کا ذکر آلوک شرمہ جی کر رہے ہیں کہ پہلے جو دکھایا گیا وہ صرف ایک دکھاوا تھا آج جو ہے وہ اصلیت ہے بلکل بات تو دیکھیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے بلکہ میں ایک بات کہوں گا جو ترک دیے جا رہے تھے جس بات لوگ جی نے بھی جکر کیا اور امیش جی نے بھی کہا دنیا میں کوئی ایسا اداہرن نہیں ہے کہ پیسہ دے کے کسی بھرسٹ کو آپ ایماندار بنا سکتے ہو ایسا دنیا میں کوئی اداہرن نہیں ہے کسی کو اور بتا دوں نائنٹی پرسنٹ کرنے والے ویل ٹو ڈو ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو پیسے کی ضرورت کناتے کرپسن نہیں کرتے ہیں جتنے بڑے پدوں پر جو بہت سارے لوگ ہیں جہاں کرپسن بلکل عام بات ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے یا کوئی بھی ایم پی سانسد جو جو ایک ایک کروڑ دو دو کروڑ روپے چار چار روڑ کروڑ روپے خرچ کر کے لکسر لڑکے آتا ہے وہ اتنا بھکمری کا شکار نہیں ہوتا ہے کہ تنخواہ اس کو دو لاکھ روپے اگر اسی ہزار کو دو لاکھ کر دیں گے تو چاندی ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہے میں بتا دوں اور ایمانداری کی بات ہے کہ نائنٹی پرسنٹ میں نہیں کہتا ہوں کہ سب لوگ بے ایمان ہیں ایک حصہ ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ اگاہی کرتے ہیں آپ یہ کر بھی لیں گے دو لاکھ روپے بتا دیں تو جو وہ خرچ کر کے اپنی کانسٹیونسی میں آیا ہے جو اپنے گھر سے انہوں نے جس سے بھی لیا ہے ان کا یہ حصان وہ چکائیں گے نگت لیا ہے تو نگت دیں گے اس سرلی سے وہ نہیں بھرے گا تو کرپسن تو اس سے رکنے والا نہیں ہے کئی بھی نہیں رکنے والا ہے اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جس بھی بیبھاگ میں آپ نے سرلی بڑھائی ہو اگر آپ کہہ ہیں کہ سرلی بڑھانے سے کرپسن رک گیا ہو کہیں اسی مثال نہیں ہے تو یہ کترک ہے میں اس کو ترک نہیں مانتا ہوں اور میں پھر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے جو لوگ راجنیت میں آتے ہیں میں نہیں کہتا کہ راجنیت میں آنے والے سارے لوگ مطلب وہ کم تر ہیں بہت بڑی بھاونہ سے آتے ہیں یہاں پر 20 ہزار روپے پر MBA کو نوکری نہیں مل رہی ہے اس دیس میں میں بتا دوں آپ کو گھوم رہا ہے انجینئر ہیں بیچاروں کو 20 سے 25 ہزار روپے کی نوکری نہیں مل رہی ہے اس دیس میں بیروزگار ہیں آپ وہاں پہ راجنیتگیوں سے یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم وہ ایک آدرش کی لکیر کھیجیں یہ میں مانتا ہوں وہ اپنی تلنا کسی اور پروفیسنس نہیں کر سکتے پھر تو آپ کارپوریٹ میں جائیے پھر تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں آج کل آئیٹی میں آپ ٹاپ کیجئے آپ کو کروڑ کا پیکیج مل رہا ہے وہ ایک الگ کی بات ہے لیکن یہ جو ہوتا ہے دیکھیں اس پہ جنتہ انگلی اٹھائے گی نسی طور پر آپ کتنا بھی ترک دے لیں کتنا بھی کنویز کر لیں لیکن سوال اٹھیں گے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس سوال سے تھوڑا بچنا چاہیے تھا اور بھلے آپ کیجئے لیکن آپ یہ جو کمیٹی بنانے کا ڈراما ہے فلانا میں جانتا ہوں کون سی کمیٹی آپ ہی کمیٹی بنا ہوگے آپ ہی ہو اور آپ ہی ویدان سوا میں یہ پاس کرنے میں بتا دوں باقی لوگوں کے لیے ریٹائر جج ہوتا ہے جو کمیسن بٹھایا جاتا ہے سب کے لیے آپ کیوں نہیں دیتے ہیں جو ڈیسیری کو یہ حق دیجئے کہ وہ کسی کو بٹھائیے اس ساری چیزیں کے ایک پیرٹی کے ساتھ دیکھیں جو بھی کہے گا تو جنتہ کو بھی سواس ہوگا کہ چلو بھائی انہوں نے اپنے بارے میں نہیں کیا سیگل جی سیگل جی ہمارے درشکوں کو یہ سمجھائیے کہ اب دلی ویدان سبہ سے یہ فیصلہ پاس کر دیا گیا ہے کہ بھائی چار سو فیزدی اضافہ کیا جائے گا اب آگے کی راہ کتنی آسان کتنی مشکل ہے کیجری والد سرکار کے لیے یہ عمل میں کیسے آئے گا یہ فیصلہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عمل میں آ پائے گا کیونکہ یہ منی بل ہے اس کا بجٹ پرویجن کیا گیا ہے کہ نہیں میں آئیم ناٹ شور جو بل بنایا ہے انہوں نے اس کے ساتھ فائنیشل میمورینڈم لگایا ہے کہ نہیں اتائیٹر آل سو ایم ناٹ شور ماندی جی لگایا بھی ہو تو مانی بل ہے بھائرہ سرکار کے پاس جائے گا جب بھائرہ سرکار اس کو اگزامن کرے گی شاید ایم بھی یہی ہے کہ یہ ٹرن ڈاون کر دیں اور ہم بھائرہ سرکار کو بلیم کریں تو اس میں ہم پولیٹکس کر سکیں تو یہ ٹرن ڈاون ہو جائے گا پہلے بھی مجھے یاد ہے ایک دو دفعہ پہلے بھی ریزولیوشن اسیمبلی کی ہو چکی ہے مجھے اگزیکٹلی میں ڈیٹس وغیرہ آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں جی جی بٹ میرے کل شیلہ دکشید کے ٹائم پہ تھی اس کے پہلے جو بی جے پی کی سرکار تھی ان کے ٹائم پہ تھی اور تب انہی کی سرکار تھی سینٹرل گورنمنٹ میں اور تب بھی یہ ٹرن ڈاون ہو گئے تھے انہوں نے کبھی بھی ڈلی ایم ایل ایز کو دیکھئے ڈلی ایم ایل ایز کی دو چیزیں اور آپ نوٹس کریے کہ ان کو ایک شہر میں ہے جبکہ یو پی کا جو ایم ایل ای ہے اس کو لکھناو جانا پڑتا ہے لکھناو سے پھر اپنے گاؤں میں آنا پڑتا ہے یہاں تو یہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے مہین سے اسیمبلی میں گئے مانگے تو جو ان کو بھتا مل رہا ہے دن کا وہ بھی دمجی ہے کہ ایکسٹرائی مل رہا ہے اس میں ایکچولی خرطے پوچھ نہیں ہو رہا اب اگر ڈلی اس میں بارہ لاکھ کے ان کو کار چاہیے ہے اور اگر چار لاکھ کی کار میں بھی جا سکتے تھے تو بارہ لاکھ کا کوئی لوجک نہیں ملتا ہے anyway میں اس ایشو پہ نہیں جانا چاہتا ہوں میں ایک اور ایشو سٹیٹ کرنا چاہتا ہوں پولٹیشنز کی سیلریز کا اگر آپ گورنمنٹ زورنٹس کی اب ان کی جج کے برابر سیلری ہو جائے گی ہائی کورٹ جج جو ہیں ابھی جو پے کمیشن کے بعد جب ہوگی تو دو سو پچیس لاکھ شاید ہونا نے ریکمنٹ کیا ہے وہ ہائی کورٹ جج کی سیلری تو ہائی کورٹ جج کی سیلریز کے برابر ان کی ہوگی کیجریوال صاحب کی تو ان سے بھی زیادہ ہو جائے گی اب آپ یہ دیکھئے ہمیش جی پی ایم کی سیلری کا جو بریک اپ ہے سب آپ جوڑ لیجئے تو بھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک ہوتا ہے یہاں پر دلی کے ویدھائکوں کا دو لاکھ پہتیس ہزار تک جا رہا ہے ریزیڈنٹ کی تو ایک لاکھ پچاس ہے تو جسٹیفائی کیسے کریں گے راشترپتی کی تو ایک لاکھ پچاس ہندی میں ایک چیز اور آپ کو بول رہا ہوں میں سیکنڈ چیزیں بول رہا ہوں کہ کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ دوسری اپلومنٹ نہیں کر سکتے مان لیجئے آپ ایک دوکان چلاتے تھے پہلے وہ دوکان تو آپ چلاتے رہیں گے وہ تھوڑا ایم ایل اک بند کر دے گا صرف آپ سرکاری نوکری نہیں کر سکتے ہیں مگر آپ اپنے پرائیوٹ بزنس اگر کر رہے تھے اگر آپ کی دو ٹرکیں چل رہی تھیں یا آپ کی دو ملیں چل رہی تھیں تو اس کی ملوں کو آپ کو بیچنا نہیں پڑتا ان کی انکم بھی آپ کو آتی رہے گی تو یہ ایکسٹر انکم آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو بھتے کے طور پر مانی ہے جبکہ گورنمنٹ زونڈ جو ہے وہ اور کوئی بزنس نہیں کر سکتا اس کو بلکل آلاؤڈ نہیں ہے چاہے پرائیوٹ سیکٹر میں ہو یا کہیں اور ہو بینا گورنمنٹ کی اجازت کی اور گورنمنٹ کبھی اجازت نہیں دیتی صرف ڈاکٹروں کو دیتی تھی پہلے وہ بھی انہوں نے بند کر دیا ان کو نان پریکٹسنگ آلاؤس دے دیتی ہیں تو آپ کو ان سے کمپیریزن کرنا تو بلکل ہی انفیر اور انجاست ہوگا آپ کو تو اس پوائنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ ہماری اس کی ضرورتوں کا پوائنٹ میں مانتا ہوں ضرورتوں کا پوائنٹ میں مانتا ہوں اور ڈلی ایم ایل ایز کو ایم ایل ای ہسٹل نہیں ہوتا ان کو شاید کوٹھی ویندی دی جاتی اگر ایک ہسٹل بنا دیا جاتا تو یہ شاید ہسٹل میں تب بھی نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ ان کی فیملیز ان کے ساتھ میں ہیں تو ایم ایل ای کا جو ہے اگر بیس دن آپ کی اسیمبلی چلتی ہے ایک ٹائم تھا دلی اسیمبلی لیکن چار سو فیزدی کا جو اضافہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کے پاس جا کر یہ فیصلہ پھنس جائے گا یا پھنس ہو جائے گا کیونکہ آج کینڈری ونٹری ونکین آئیڈو کا ایک بیان آیا ہے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ دلی میں خرچے بہت زیادہ ہیں تو سیلری تو بڑھنی چاہیے اس میں کوئی بھی مجھے میرے مائنڈ میں ڈاؤٹ نہیں ہے یہ پریزیڈنٹ کے یہاں رک جائے گا یہ اپروو نہیں ہوگا اس میں دستو اور سوال پوچھے جائیں گے ان کو ٹرن ڈاؤن میں نہیں کیا جائے گا اور اس کو اپروو بھی نہیں کیا جائے گا اور درجل اور ریزیلیوشنز ایسی اسیمبلی میں پاس ہو چکی ہیں جو اسی طریقے سے پڑی ہوئی ہیں سٹیٹ روڈ کی ریزیلیوشن تین چار دفعہ پاس ہو چکی ہے کوئی منظور ہوگی کیا تو کوئی ایسے بائنڈنگ نہیں ہے پریزیڈنٹ کے اوپر کہ کیوں کہ یہاں سے ایک ریزیلیوشن آگی تو میں اس کو پاس کر دوں چلی چلی آم آدمی پارٹی کے پروکتہ دلیپ پانڈے صاحب فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دلیپ پانڈے جی لگاتار بحث جاری ہے سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ آم آدمی پارٹی اچانک سے خاص کیسے بن گئے اتنی خاص سیلری کیوں چاہیے آم آدمی پارٹی کے ودائکوں کو یہ بہت غلط طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے ابھی ایک تھوڑا سامتا آپوں میں پیچھے لیانا چاہوں گا آپ یاد کریے بہت ہی سممانیت ہمارے لوگ سبا کے سکر تھے سننا چیٹرزی جی انہوں نے ایک بہت ہی مہتوپون بات کہیں تھی کہ ہمارا بھارت بہت بہت یونیک آجویٹی ہے جہاں جج خود جہاں جہاں چل لیتا ہے اور جہاں سامتا بھی رہا ہے جو اپنی سیلری خود بنا لیتے ہیں اس بات کو بہت گمبیٹا سے لیتے ہوئے آمانی باتی کی سرکار نے بہت ہی عبود پرو کام کرتے ہوئے ایک انڈیپنڈنٹ پینل بنایا جس کا ریکمینڈیشن سے سب سے پہلے تھی سیلری انکیز ہوئی ہے ملی پانے جی آپ پر آروپ یہی لگ رہا ہے کہ آپ نے پینل بنا لیا آپ ہی نے کمیٹی بنا لی کمیٹی نے فیصلہ کر دیا دلی ویدان سوا میں آپ کے سنسکھ ویدائک ہیں جو چاہا آپ نے کر لیا جتنی مرضی اتنی سیلری بڑھوا لی آروپ سیدھا یہی ہے آپ لوگ کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے دیکھئے یہ ایک اوپن سکرٹ ہے کہ جو سٹیبلش پولٹیکل کلاس ہا ہے ہمارے دیش کا موٹا موٹا میں سب کی بات نہیں کرتا پر لگ بگ لگ بگ تب ہی لوگ اپنی سیلری پر نہیں ہوتے ہیں اب یا تو ہم بیساشی لے کے چلے امبانیوں اور ادانیوں کی یا ہم یوانداری سے سرکار جو ہے ساراجونک جیون میں نیونترم آرشتاؤں کی پورٹی کرنے کے لیے جتنے کوش کیا ہوشکتا ہوتنا کوش پروائیڈ کرا دے تاکہ ہمارا دھیان ادھرنا جائے جنتہ کی سیبہ پر جائے یہاں انڈیپنڈنٹ پینل سرکار نے نہیں بنایا نون فارٹیزن مانے جاتے ہیں دلیپ جی اس وقت دلی کے مقیمنٹری عربید کے جیوال اسی مسئلے پر کچھ بول رہے ہیں سنتے ہیں کیا کہنا ہوں ٹیلی فون کا علاوانس ہے سٹاف کا تین سٹاف میمبر رکھنے کی ہے وہ تو سارے خرچے ہیں ایک لاکھ روپے مینا بتاؤ کونسی بڑی بات ہوگئی ایک لاکھ روپے مینا دیدیو ہمگامہ مچا بڑا ہے چینلوں پر یہ کر دیا جی وہ کر دیا پردان منٹری سے بھی جیازہ تنکھا ہوگئی بتاؤ پردان منٹری کی سکتہ میں تو بڑھنی چاہیے پردان منٹری کی بھی تنکھا گلت ہے مددہ پردان منٹری کی تنکھا بڑھنی چیئے ہم سارے مانگ کرتے ہیں پردان منٹری جی بھی اپنے تنکھا بڑھا ہے ایک لاکھ روپے شعبہ بھی نہیں دیتا کوئی اوبامہ سے ملے اوبامہ پوچھے کل کو اوبامہ سے ملے اوبامہ پوچھے کتنی تنکھا ہے کہیں ایک لاکھ روپے مینا بتاؤ کیا شعبہ دیتا ان کو تنکھا اپنی کم سے کم آٹھ دس لاکھ روپے مینا کرنی چیئے تو اماندار فرکار ہے امانداری سے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سارے امیلیز امانداری سے کام کریں اچھی تنکھا دو اچھی فیسلیٹیز دو اچھا کام کرنے کی سہولیت دو اور پھر کوئی گھڑ بڑ کرے تو بکشو مت اس کو جیل بیٹ دو میں تھوڑا سا دھیان اس کے important provisions کے اوپر دھلانا چاہتا ہوں جو یہ کانون ہے یہ کانون نے کمیٹی بنائی گئی ہے سیلیکشن کمیٹی وہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ لوگپال کو چین کرے گی شروع میں ہم نے چار لوگوں کو اس میں ڈالا تھا ویدان سبا دیاکش لیڈر آف اپوزیشن مکھے منتری اور چیف جسٹس تو ارون کیجریوال لگاتار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ پی ایم کی سیلری سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے دلی کے ودھائکوں کی سیلری اس کا جواب دیتے ہوئے کہ پی ایم کی سیلری بھی بڑھنی چاہیے آٹھ دس لاکھ روپے ہونی چاہیے یہ کیجریوال کا کہنا ہے بہرحال لگاتار سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ آخر وہ کرائٹیریا کیا ہو وہ پیمانہ کیا ہو کہ میری سیلری اتنی ہوگی تو میں بھرشتہ چار نہیں کروں گا